اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی بچہ آپ کو بیچ 3 ختم ہونے والے اور 4 شروع ہونے والے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک سائزز بنی بنائی آپ کو کہیں سے مل جاتی ہیں تو ان کو پکڑ کے نہ آگے سمٹ کیا گئے اس کی بجائے آپ لوگ آپ لوگوں کو جو ویڈیوز پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کا پرپس یہ ہوتا ہے اس کے اتنی محنت یہ ہی اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ویک میں اگر ایک دو تین ویکس میں لیکچرز نہیں دیکھے مس کر دی ہیں تو ایک ایک سائز جو ہوتی ہے وہ ان سارے اس سارے ٹائم کا نچوڑ ہوتا ہے تو آپ لوگ اگر وہ ایک سائز کر لو تو آئی ٹھنک وہ بہت بینیفیشل ہوتی ہے آپ ان دو تین ویکس میں جو بھی پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو ایک سمرائز کر کے اس ایک سائز میں اگر بتا دیا جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیا کرو آپ لوگ پریکٹس کیا کرو خاص طور پر گرافک ڈیزائنگ والے جو لوگ ہیں پریکٹس بہت ضروری ہے ان لوگ کے لئے باقی آپ لوگ مرضی ہے اور مزہ آیا اس بیچ کے ساتھ کام کرنے کا بہت اچھے لوگ تھے بہت کوپریٹیف تھے اور اس ایک سائز میں میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا ایک فلائر بنانا وہ تو بڑا سمپل سا کام ہے لیکن اس سے پہلے میں نے کیا ہے بیکگرانڈ ریمووو ایک امیج کا اس میں تھوڑی سی ایک ایڈوانس ٹیکنیک ہے وہ میں نے یوز کی ہے آپ ضرور دیکھیں ایسے جیس کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ اس میں اٹلیس آپ کو اگر بیکگرانڈ ایمیج ریمووو کرنا آجتے ہیں پین ٹول سے کی ہے پین ٹول بھائی کا کافی پرفیکٹ ہو گیا ہے لاس ایک سائز آپ کو یاد ہوگی اس میں بڑا پین ٹول میرا بڑا تھا تو میں نے اس کو آئی ٹوکٹ ایز چیلنج کے کیا ہے پین ٹول جو سمجھ نہیں آرہا تو میں نے وہ سیکھا اور اس ایک سائز میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کافی ماسٹر ہوگا ہوں پین ٹول کا اینیو آپ ایمیج ریموو کرنا سیکھیں گے فرائر رننا سیکھیں گے اس ایک سائز کو ضرور دیکھیں اور یار جو لوگ ان لوگ کے لیے میسیج ہے جو لوگ میری ایک سائز کو ایز ایز جو ہے وہ فونٹ شان چینج کر کے اور کلر والر تھوڑے ڈال کے آگے ریکلیئٹ کر کے بھیج دیتے ہیں لوگوں کو یار ایسا نہ کریں اچھی بات نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ میری ایک سائز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کے لیے وہ جیسے بھی یوز کریں جو کریٹرز ہیں یار یہ ان کے لیے نہیں ہے کریٹرز اپنا کام کریں اپنا کام دیکھیں لوگوں کو مزہ لگے گا مزہ آئے گا لیکن یہ کام نہ کریں سیکنڈ بات یہ کہ بینگ منٹرز انہیں یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ وہ فری لانسنگ سکھا رہے ہیں لوگوں کو اور فری لانسنگ کے بھی کچھ ایتکس ہیں اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا ایتک جو وہ انٹرینشنل مارگٹ میں بچے جا رہے ہیں اور سب سے پہلا ایتک جو انہیں سکھانا چاہیے ہو یہ ہی سکھانا چاہیے کہ پائرسی نہیں کرنی سی نوٹو پائرسی گورا موں پہ مارے گا ان کے کام اور ان کے اکاؤنٹس بھی بلوک ہوں گے اور آپ انہیں پائرٹڈ چیز دے رہے ہیں خود تو کیا امیج جائے گا وہ کوئی بچہ اگر میری ویڈیو دیکھے گا میرا کام دیکھے گا پھر آپ کی وہ ایک سائز دیکھے گا اور آپ اس خود کومنٹر بھی کہہ رہے ہیں اچھا نہیں لگتا پلیز ریفرین فرم دس پریکٹس آپ پر اپلیکیٹ کریں جس طرح مرضی کریں خود کا کام کریٹ کریں میں بھی آپ سے کچھ سکھوں ہنی ہو پھر سکرین میں آئیں ایک سائز کرتے ہیں اچھا یہ والا میں ایک ایمیج لے رہا ہوں اس کا میں بیک گراؤنڈ ریمووڈ کروں گا پین ٹول سے تو ایمیج کو زوم کر لیں اور لیئر کو ڈبل کلک کر کے لیئر زیرو کر لیں اس کے بعد پین ٹول کی سیلیکشن کریں اچھا یہاں آپ نے فرس سیلیکشن کرنے کے بعد آلٹ پریس کرنا ہے اور پھر اس پہ ایک دوہ سیلیکشن کرنی ہے اور سیلیکشن پھر آلٹ چھوڑ دینا ہے اور جہاں ختم کرنا ہے وہاں جا کے آپ نے کلک کو چھوڑے بغیر اس کو ہلکا سا موو کریں گے تو دو ہینڈل نکل آئیں گے جب دو ہینڈل نکل آئیں گے پھر آپ نے کنٹرول پریس کر کے ہینڈل کو موو کرنے تو وہ آپ کو بڑا اچھا جو ہے وہ مارچن دے گا اس کو ایڈجس کرنے کا تو یہ سیٹنگ کی اب یہ آلٹ پریس کر کے میں نے یہاں کلک کیا آلٹ چھوڑ دیا جہاں لے کے جانا ہے وہاں لے کے گیا اس کے بعد میں نے اسے ہلکا سا موو کیا جب ہینڈل نظر آگئے دیکھیں کلک کیا آلٹ پریس کر کے اور آلٹ چھوڑ دیا ڈرا کیا ہلکا سا انہیں موو کیا ہینڈل نظر آئے تو میں نے کنٹرول پریس کر کے ہینڈلز کو وہ کیا ایڈجس کیا کنٹرول ایڈ کروں گا آلٹ پریس کر کے آلٹ چھوڑ دوں گا موو کروں گا دو ہینڈل نظر آئیں گے کنٹرول پریس کروں گا اور پھر ہینڈلز کو ایڈجس کروں گا ٹھیک ہے آلٹ پریس کر کے ڈرا کیا ہینڈل نظر آئے کنٹرول پریس کیا اور پھر ہینڈلز کو موو کیا ہینڈلز کو موو کرتے ہوئے آپ نے کنٹرول کو پریس رکھ لیں ڈراؤ کرتے ہوئے آپ نے آلٹ کو چھوڑ دینا ہے صرف کلک کرنے سے پہلے آپ نے آلٹ پہ آلٹ کو دبانا ہے اور جب آپ نے ہینڈلز کو سیٹنگ کر رہے ہونا ہے تب آپ نے کنٹرول دبائی رکھنا ہے جب آپ کنٹرول پریس کریں گے تو یہ جو پن شیپ ہے یہ ایک ایرو شیپ میں چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے کنٹرول پریس کیا تو اس کی شیپ چینج ہو گئی تو اس طرح سے یہ اصل یوز ہے پینٹ ٹول کا تو پہلے یہ مجھے نہیں پتا تھا لاس ایک سائز میں کافی مشکل ہوئی تھی بہت سیمپل سا اوبجیکٹ ڈراؤ کرتے ہوئے بڑی مشکل ہوئی تھی آئے ہوپ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ایک دفعہ میں پھر بتا جاتا ہوں کہ آپ نے جب ڈراؤ کرنا ہے آپ نے جب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر جانا ہے تو آلٹ پریس کرنا ہے اور اس پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے اور آلٹ چھوڑ دینا ہے پھر اگلے پوائنٹ تک آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو لائن نظر نہیں آئے گی وہاں جیسی آپ کلک کریں گے تو لائن بن جائے گی جیسی لائن بنی گی تو آپ کنٹرول پریس کریں گے پریس رکھیں گے کنٹرول کو اور ہینڈلز کو موف کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم گئے تھوڑا سا موف کیا تو تھوڑا سا جب موف کریں گے تو دو ہینڈل بنیں گے اتر ویس ہینڈل نہیں بنیں گے دیکھیں آلٹ پریس کیا اس پہ کلک کیا آلٹ کو چھوڑا اگلی پوائنٹ پہ گیا وہاں میں نے ہلکا سا موف کیا دو ہینڈل نظر آئے کنٹرول کو پریس کر کے میں نے ہینڈل کو ایڈجیس کیا اوکے آئے ہوپ کیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب میں اس پارٹ کو فاس فارورڈ کر دیتا ہوں موسیقا اچھا جب ہم ہیئر پہ آئیں گے تو یہاں سے ہم نے رف سیلیکشن کرنی ہے یہاں ہم نے پینٹرول سے ایکزیکس سیلیکشن نہیں کرنی رف سیلیکشن ہم اس کی کیوں کریں گے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں تو یہاں ہم نے جسٹ رف سیلیکشن کر لینی ہے اس طرح سے ہیئر کا جو پارٹ ہے اس کا تھوڑا سا اس میں گیپ رکھ کے ہم نے رف سیلیکشن کر لینی ہے اب یہ پینٹرول سے ہم نے شیپ کو کمپلیٹ ٹرا کر لیا ہے اب ہم اس کی سیلیکشن کریں گے سیلیکشن کے لیے شارٹ کی ہے کنٹرول پلس اینٹر کنٹرول کے ساتھ اب اینٹر پریس کریں گے تو یہ اوبجیکٹ جو ہے اور وہ سیلیکٹ ہو جائے گا جتی ہم نے سیلیکشن کی ہے ٹھیک ہے یہ سیلیکشن ہو گئی اس کے بعد ہم جائیں گے سیلیکٹ میں اور ڈرابڈون میریم میں ہوگا سیلیکٹ اینڈ ماسک اس کو کلک کرنے سے بہلے ہم نے شیفٹ پریس کرنا ہے شیفٹ کو پریس رکھنا ہے پھر اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا سیلیکٹ اینڈ ماسک ٹول اس میں تین ٹولز ہیں برش ہے زوم ٹول ہے اور مووو ٹول ہے زوم ٹول اور مووو ٹول کے لیے ہمیں شارٹ کیز پتہ ہیں تو بہرحل برش ٹول کو ہم سیلیکٹ کریں گے پہلے ہم اسے زوم ان کر لیتے ہیں ٹھیک ہے زوم ان کر کے ہم برش ٹول سیلیکٹ کریں گے سوری پہلے ہم نیو لیئر نیو لیئر آپ نے ضرور سیلیکٹ کرنی ہے ورنہ یہ سیم لیئر میں کرے گا گڑ پڑ ہوگی نیو لیئر یہاں ضرور سیلیکٹ کرنی ہے اب ہم برش ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں اور برش کو ہم جو ہے اس ایریا پہ برش کریں گے جو ہم نے چھوڑا تھا کوشش کریں بالوں سے تھوڑا دور رہ کے کریں جتنا دور رہ کے کریں گے اگر بھی نیو لیئر ایسا آئے گیا یہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ قریب سے کر دیا تھا تو اس لئے اس نے بال بھی لیا ساتھ تو تھوڑا اور زوم ان کر لیتے ہیں اور قریب سے تھوڑا بالوں سے دور کر کے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے تھوڑا دور رکھ کے سے کرتے جانے تو یہ بڑے نیٹ طریقے سے آپ کے بالوں کا جو بیگراؤن ہے اس کو ریموو کر دے گا آپ نے فوکس رکھنا ہے برش کے سٹروک پہ جو برش کا فرنٹ سٹروک ہے آپ کوشش کریں اوبجٹ کے اوپر نہ آئے تو یہ اس طرح سے ریموو کرتا جائے گا جو ایریاز رہ گئے ہیں ہم اسے ابھی کر لیتے ہیں دوبارہ اس کی ایک دو تین ریویجنز جتنی کرنے پڑے ہم کریں لیکن یہ کلین ہونا چاہیے اور زوم بھی آپ کر سکتے ہیں برش کو ہم جو بریکٹ کیز ہیں ان سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اوپر ٹاپ جو پینل میں برش سائز کو ہم ماؤس سے مینولی بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ اگر اور زیادہ نیٹنیس لے گیا نہیں ہے تو اس کو اور زوم کر کے برش ٹون کو چھوٹا کر کے اس سے بھی کر سکتے ہیں تو میں فلا لبی جو ہے اسی سائز میں سارا کر لوں گا تو اسے ٹائم بھی سیو ہوگا ریپیٹ کرتے جائیں جہاں آپ کو لگے کہ نیٹ نہیں ہے آپ کو سیریہ کو ریپیٹ کرتے جائیں ساف ہو جائے گا دوسرا اگر پھر بھی آپ کی تسلی نہ ہو تو آپ اس سیلیکٹن ماس ٹول کو جب بند کریں گے تو آپ ایریزر لے کے ان ایریاز کو ایریز بھی کر سکتے ہیں جن ایریاز جو ایریاز آپ کو نیٹ نہیں لگ رہے ہوگے ان ایریاز کی سائیڈز کو آپ فردر ایریز بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہوتا ہے کافی نیٹ لگتا ہے مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو نیو لیئر سیلیکٹ کرنا نہ بھولیں یہاں آپ پھر بیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نیو لیئر سیلیکٹ کر کے آپ اسے اوکے کر دیں تو یہ نیو لیئر میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کے پیچھے اب یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ ریموٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے پیچھے کوئی کلر بیک گراؤنڈ لے کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کلر بیک گراؤنڈ میں آپ کیسا لگ رہے ہیں تو شیپ ٹول میں جا کے ہم شیپ لے لیتے ہیں یو لی اور اس شیپ کو کوئی بھی کلر دے دیتے ہیں کوئی لائٹ سا کلر ہو تو زیادہ اچھا ہے یہ لے لیتے ہیں یہ فرنٹ پہ ہے اس کو نیچے لے آئیں لیئر کے تو یا کیا ہمارے امیج زوم کر کے دیکھتے ہیں نیٹ ہے یا نہیں تو اس پریٹی نیٹ اس پریٹی نیٹ تو یہ چل جائے گا ہمارے اس فلائر کے لیے اس امیج کو آپ پی ایس ڈی فائل میں سپریٹ سیو کر لیں کیونکہ پرابیبلی یہ آپ کے اور بھی پروجیکٹس میں کام آجائے ہیں آئے گا بلکہ تو اس کو آپ سپریٹ ہونے لیے سیو کر لیں سیو کرنے سے پہلے آپ لیئر پہ رائٹ کلک کر کے کنورٹ تو سمارٹ آبجیکٹ پہ کلک کر کے اسے سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے سیو کر لیں ایمیج کو ہم نے سیو کر لیا اب ہم کریٹ کرتے ہیں فلائر نیو فائل لیں اور پرنٹ میں جائیں اور اے فور سائز سیلیکٹ کریں اور ملیمیٹرز کو آپ کر دیں انچز میں اور کلرز میں آپ نے سی ایم وائی کے سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ماس پرنٹنگ کے لیے یہ کلرز سیلیکشن ہوتی ہے اور فلائر کی ماس پرنٹنگ ہوتی ہے ڈبل کلک کر کے اس کو لیئر میں کنورٹ کر لیں اچھا اب ہم ویو میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے نیو گائیڈ لائنس لیا پر کلک اچھا اب یہاں جو گائیڈ لائنس ہیں کولمز اور روز ہیں وہ دونوں کو اپنے چیک کر دینا ہے کولم روز اور دونوں کو ون بائی ون کر دینا ہے کولم بی ون رو بی ون اس کو مارجن پر کلک کر کے پوائنٹ ٹو مارجن آپ نے چاروں سائیڈ پہ جو ہے جو بھی مارجن پہلے ہے اس کو ڈیلیٹ کریں مارجن پوائنٹ ٹو انچ مزی کھیلیں کوئی بھی ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں کسی بھی اس ٹول سے تو میں شیپ ٹول لیتا ہوں کوئی بھی شیپ ٹرا کر دیتا ہوں راف شیپ کوئی بھی اس میں کلر سکیم لے لیتا ہوں فر اگزامپل یہ لے لیں اس کو میں تھوڑا سا روٹیٹ تو آپ اس پہ کلک کر 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 گے اس کے بعد آپ کچھ کر لیتا ہوں ایسے ہی جیسے آپ کو اچھا لگے کچھ بھی کہ سکتے ہیں ایک اور شیپ لیتا ہوں اور اس کو کچھ سیمیلر کلر سکیم سیم کلر پیلٹ سے لے لیتے ہیں ہلکے کلر یوز کر رہا ہوں میں کہاں لے لوں میرے دوسیقی دوسیقی لیتا کچھ یوز پیلر میری لیتا 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 سیمی لیتا ایک اور لیتے ہیں باکس اس کو تھوڑا چھوٹا رکھیں اور اس کو مسکین پیادی دیتا ہوں اس یہ تین کلورس کافی ہیں بھی رہا ہے یہاں کے لیے یہ سورٹ آف ایک ڈیزائن ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں اپنی دوسرے ایمیج کو ایمپورٹ کرتا ہوں اس ایمیج میں بہت بڑا ایمیج ہوگا یہ اس ایمیج کے طرح سے اس کو کنٹرول ٹی کریں آچھا جی یہ ہو گیا اب ہم اس کا تھوڑا سا سائز چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسے کہیں یہاں فیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھارو اے سٹاک کے پھٹ ہو جائے پھٹ کرنے کی رائے پھٹ کرنے کی چھارو ٹھیک ہے پھٹ کریں ٹھیک ہے اوکی this seems perfect margin کے ساتھ ہے اس والی object کو میں تھوڑا سا بڑھا کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں میں نے ایک image کو embed کرنا ہے اوکی اگر اس کی بجائے میں اچھا رہا تھوڑا سوپر سے white بھی آئے تو یہ چلے گا اس کلر کی بجائے میں جا رہا ہوں اس کلر کو اگر آپ نے چینج کریں لیئر پہ آکے ڈبل کلک کریں تو آپ یہاں سے کلر کو different select کر سکتے ہیں بیوار میں اس کلر میں جانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا orange but تھوڑا سا light ہے تھوڑا سا یہ cream کلر سا ہوگا تھا ہم اسے اور light کرتا ہوں یہ this seems good اب ہم کرتے ہیں اس میں logo ہم ایڈ کریں گے اور image کو میں embed کرتا ہوں سب سے پہلے ایک image کا اس میں اب میں image کو اس میں import کرتا ہوں یہ image ہے میرا یہاں اچھا آپ یہ notice کریں کیونکہ میں نے اس کو اس object کے اوپر clipping mask کرنا ہے clip mask کرنا ہے تو اس کی لیئے اس object کے اوپر اس layer کو ہونا ضروری ہے یہ layer یہاں نہ ہو یہاں نہ ہو exactly اس object کے اوپر ہو جس object کو میں clip mask کرنا چاہ رہا ہوں تو اس اس کے لیے آپ نے اس layer کو click کرنے جس layer کو clip mask کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے move کر لینے image کو exactly اس کے اوپر آجائے گا اور اس کو آپ نے size کو ایک دھوہ set کر لینے جس size میں یہ آپ کو چاہیے mask اس کو میں size کے اس سے set کروں گا مجھے جہاں چاہیے سپ چاہیے اگر چاہیے اگر چاہیے 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 تو میں اس کو کیا کروں گا layer پہ right click اور یہ create clip mask تو جو ایڈیشنل وہ تھی اس کی سائٹس وہ ختم ہو گئی اور یہ اس کے اندر آ گیا ٹھیک ہے اچھے یہ کلپ ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا موڈرن ٹیچ دینے کے لیے ہم اس پہ فوٹو فلٹر اپلائے کریں گے آپ نے یہاں آنے کریئیٹ نیو اور فیل ایڈجسمنٹ لیئر پہ یہاں سے آپ نے یہ ہے فوٹو فلٹر فوٹو فلٹر پہ کلک کریں اور اس کی ڈینسٹی کو ہم تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں یلو اڈر وارٹر یہ ٹھیک لگ رہا ہے کافی اچھا لگا ہے تو اب ہم ایک لوگو موو کر لیتے ہیں یہاں آہ آہ تم پر یہ ایک لوگو ہے یہاں یہاں بھی اسے پلیس کر لیتے ہیں اور اس کی ہم ایک کپی لے کے یہاں بھی پلیس کرتے ہیں تو کنٹرول ٹ کریں اس کو کنٹرول پریس کر کے تھوڑا سا اینکل دیں یہ تک یہ ایسے لگے جیسے یہ اسی کا پارٹ ہے تھوڑا سا ادھر سے بھی موک کر لیں اور تھوڑا سا اس کا سائز اور چھوٹا کریں اور یہاں پلیس کر لیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو یہاں پلیس کرتے ہیں اور اس کو بیک گراؤنڈ میں ایک کلپ سٹول سے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وائٹ چلے گا اس کو تھوڑی سی ایڈیسٹور کر لیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے یہاں رکھ لوں گا ٹھیک ہے یہ مجھے اس میں ایک لپس میں اچھا نہیں لگ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی اور شیب دوں اس میں یہ کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے مو کے لے سے یہاں تھوڑی سی سنٹر میں آ گیا اور اس کا بھی اس کی سنٹر بھی مو کے لے ٹھیک ہے اب میں یہاں کچھ ٹیکس ٹیاد کرتا ہوں ٹیکس میں نے آرڑی کچھ بھی سیلیکٹڈ رکھا ہوا ہے اور یہ ready to make idea دیکھتے ہیں اب اس میں سے کتنا وہ ٹیکس جو ہے اس کو اس میں انکارپریٹ کر سکتے ہیں یہ تو کافی زیادہ ٹیکس ہے اس کے لئے تو یہاں یہاں میں اس کی ایک کپی ڈریک کر لیتا ہوں اور اس کو کلر میں دیتا ہوں وائٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وائٹ اور بلو میں ہی کھیلو کپی ڈریک کر رہا ہوں تک کہ زیادہ اور یہاں ایک سرکل ڈریک کرتے ہیں وائٹ کلر کا ٹھیک ہے اور اس کی ایک کپی آج ہی ہے بجے یہاں ایک کپی آج ہی ہے تھوڑا سا یہاں ٹھیک ہے اب ہمیں کچھ شیفز چاہیے ہوں گی ہم جائیں گے شیف ٹھول میں اور یہ کسٹم شیفز یوں پر کسٹم شیفز آگئی میں مجھے چاہیے ایک تو میل یہاں میں ٹھول کر ہوا ہاں کلر 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 یہ اس کے علاوہ مجھے چاہیے ہوگا یہ اکی اٹھیک ہے فون فون آگیا تھوڑا سا سنٹر کر لیتے ہیں نہیں سنٹر ہوا کچھ سنٹر ہے اچھا تھرڈلی ہمیں چاہیے ہوگی ویب سائٹ کے لیے ایک شیف اس کے علاوہ مجھے چاہیے ہوگی تو یہ اس کے علاوہ مجھے چاہیے ہوگی چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہیں ایک اکی جی اکی تو اب اس کو فائنلی ہی تو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بس یہی تھا یار ام ام ناڈ اپروفیشنل گرافک ڈیزائنر میں جتا ہوا میں نے کیا ہے اچھا اس کا میں آپ کو سورس فائل دے دیتا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور جو فائلز یوز ہوئی ہیں وہ بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ورڈ فائل اٹیچ کرنی ہے جس میں ہم نے یہ ساری لیئرز کے سکرین شارٹس بھیجنے ہیں ورڈ فائل میں اور ٹاپ پہ ہم نے اپنی جو یہ ایمیج ہے سیوڈ ایمیج ہے ہمارا جی پی جی فائل کا وہ ہم نے لگانے تو اس کی وہ بھی یہ دونوں چیزیں میں ورڈ فائل میں ڈال کے اٹیچ کر رہا ہوں اس کے ساتھ تو یہ تھی آج کی ایک سائز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پرو یار ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ تلہ ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی تو افیق ادا فرمائے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی